اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گھر پر سکن پالش کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اور سکن پالش جو ہے وہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے مل جائے گی یا کسی بھی جنرل سٹور سے آرام سے مل جائے گی آپ سکن پالش کسی بھی برینڈ کی کر سکتے ہیں ورنہ لوکلی بھی بہت اچھے برینڈ مل رہے ہوتے ہیں جن کا ارزال بہت اچھا ہوتا ہے اور میرے پاس ایک لوکل برینڈ ہی ہے جو کہ سکن بوڈی کیر کا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ سکن پالش میں کون کون سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں اور یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ ہے زافرانی ایکسٹرا وائٹرنگ پاودر اور اس کے ساتھ ہے سکن بوڈی کیر والوں کا ہی زافرانی کریمی ایکٹیویٹر اور یہ جو سکن پالش ہے وہ تمام سکن ٹائپس کے لیے ہے یہ میرے پاس سکن سوالوں کا یہ سودھین گلوشن ہے اور سودھین گلوشن آپ کو ہر سکن پالش میں ملتا ہے سودھین گلوشن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرنا اب ہم طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ سکن پالش کو کس طرح تیار کرنا ہے اس کے لیے آپ میں چاہیے ایک پرش اور ایک برطن جس میں ہم سکن پالش کو مکس کریں گے اور ہمیں چاہیے ایک چمچ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایکٹیویٹر اور ایکٹیویٹر کا ہم لیں گے ایک چمچ ویسے تو یہ سکن پالش تمام سکن ٹائپس کے لیے ہے لیکن وہ لوگ جن کی سکن سینسٹیو ہے اور جن کی سکن پر بہت زیادہ دانے ہیں وہ اسے استعمال کرنے سے گریز کریں ہم یہاں پر لیں گے ایک چمچ ایکٹیویٹر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سودھنگ لوشن سودھنگ لوشن بھی ہم اتنی مقدار میں لیں گے جتنا ہم نے ایکٹیویٹر لیا تھا اور ان کریموں کو ڈالنے سے پہلے آپ اچھی طرح سے شیک کر لیں سودھنگ لوشن کا مقصود ہوتا ہے کہ وہ جو سکن پالش کے ہرشنس ہوتی ہے اسے سکن کو بچائے سکن پر ریشز نہ ڈالے اور جو دانے ہو جاتے ہیں ریڈ ہو جاتی ہے اس سکن اس سے بچاتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے وائٹنگ پاودر وائٹنگ پاودر آپ نے جو ڈالنا ہے وہ آپ نے اپنے سکن کے مطابق ڈالنا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ وائٹنگ پاودر کم ہی ڈالیں ہم یہ ڈالیں گے چوتھائی حصہ یعنی کہ بہت کم ہم پاودر لیں گے اتنا کہ یہ بس ہمارے بال براؤن ہو جائیں اسے کہ سکن پالش کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بالوں کو براؤن کر دیتی ہے اور ہمارے چہرے کی سکن پر جو ڈرٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو اتار دیتی ہے سودھنگ لوشن شائننگ پیدا کرتا ہے ہمارے سکن میں اور جو ایکٹیویٹر ہوتا ہے وہ اس تمام مکچر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس کو ایک کیمیکل کی شکل دے دیتا ہے جو کہ ہمارے چہرے سے ڈرٹ کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے سکن پالش کو فوراں ہی اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے پر اپلائی کر لیں سکن پالش کو چہرے پر اپلائی کرنے کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو اچھی طرح سے کلینز کر لیں کسی بھی کلینزر سے کلینزنگ مل کے ہے آپ کے پاس آپ اسے اور بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے سکن پالش کرنے سے پہلے سکرب استعمال نہیں کرنا اچھی طرح سے کلینزنگ کرنی ہے کسی بھی اچھے کلینزر سے اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر سکن پالش کی ایک لیئر لگائیں گے اور آپ نے یہ لیئر تھوڑا سی ٹھیک لگانی ہے میں آپ کو یہاں پر اپنے ہاتھ پر اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ نے اسے کیسے لگانا ہے سکن پالش لگاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آئی برو کے والز جو ہیں ان پہ یا آپ کی آئی لیشز پہ نہ لگے اور آپ نے اپنی آنکھوں کے جو نزدیک نہیں لگانے سکن پالش اس سے کافی دور لگانی ہے کیونکہ یہ کیمیکل ہے اور یہ آپ کی آنکھ میں اس کا پڑھ سکتا ہے اس لیے اسے آنکھوں سے جو ہاں آنکھوں کے ہلکے پڑھتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر آپ نے سکن پالش لگانی ہے سکن پالش کجٹ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہر سکن پر الگ ہوتی ہے سکن پالش کی ٹائمنگ چہرے پر رکھنے کی کم از کم دس منٹ تک ہے اگر آپ کی سکن پتلی ہے اور سینسٹیو ہے تو آپ اس کو پانچ سے سات منٹ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن تو آپ اس کو دس منٹ تک بھی رکھ سکتے ہیں ہر سکن پالش کا اپنا ریزلٹ ہوتا ہے یہ جو میں آپ کے سامنے سکن پالش دکھا رہی ہوں یہ ایک لوکل برینڈ ہے لیکن اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے میں نے اس کو پرسنلی خود بھی استعمال کیا ہے اور اپنے کزنز وغیرہ اور اپنے سسٹر پر بھی استعمال کیا ہے اور مجھے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملا ہے اس سکن پالش کو آپ نے مکس کر کے رکھنا نہیں ہے کیونکہ یہ مکس ہونے کے بعد فورا ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو پانچ منٹ رکھ کر بھی چہرے پر اپلائی کریں گے تو آپ کو متعلقہ ریزلٹ نہیں ملے گا سکن پالش آپ کے بالوں کو چہرے کے بالوں کو براؤن کر دیتی ہے بلیچ اور سکن پالش میں یہی فرق ہے کہ جو سکن پالش ہے وہ آپ کے چہرے کے جو بال ہیں ان کو آپ کی سکن کے ساتھ میچ کر دیتی ہے سکن پالش کو چہرے سے ریموف کرنے کے بعد پانی سے اچھی طرح سے دھولیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی ٹونر استعمال کر سکتے ہیں یا موسچرائزر استعمال کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہی ہوں درما شائن کا ٹونر اور یہ ٹونر آپ کے سکن کے پی ایچ لیول کو بیلنس کرے گا یہاں پر میرے پاس ایک اور ٹونر ہے یہ کشمش والوں کا ہے ایکوہ وارٹر اور اس کا حضر بھی بہت اچھا ہے یہ آپ کو سکن کو سوفٹ کرتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس جو ٹونر ہے وہ ہر گھر میں پایا جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ دونے دستیاب نہیں ہیں تو روز وارٹر تو ہر گھر میں ہوتا ہے آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے چہرے پر اسے سپری کریں گے اور اپنے چہرے کو اسی طرح چھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ماسک استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ملتانی مٹی کا ماسک وہ بھی ایک بہت اچھا ٹونر ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کے پی ایچ لیول کو بیلنس کرتا ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ